بسم اللہ الرحمن الرحیم محبوب رائے صاحب ایک سوڈنٹ ایکٹیویسٹ ہیں اور طلبہ سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں تو آج ہم ان سے ڈسکس کریں گے یہ تمام مسائل اور کوشش کریں گے کہ وہ ان تمام مسائل کا حل بھی بتائیں اسلام علیکم رائے صاحب وعلیکم السلام کیا حال ہے رائے صاحب بہترین الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ اچھا رائے صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کالوجز میں بہت سارے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں لوگ کالوجز کی سیٹس کو لے کے تو یہ کیا معاملہ ہے اچھا اس میں فخر بھئی بات یہ ہے کہ پنجاب انیورسٹری لوگ کالوجز میں جو سیٹیں تھیں وہ ساڑھے چار سو کے قریب تھیں اور اب جو ہے وہ سیٹس کو کم کر کے سو تک محدود کیا جا رہا ہے اور اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر سیٹس کو کم کر کے سو کر دیا جائے گا تو جو غریب طلبہ و طالبات ہیں جو اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جن کے پاس اتنے وسائل موجود نہیں ہیں تو وہ کس طرح سے پرائیوٹ کالوجز میں جو ہے وہ قانون کی تعلیم حاصل کر سکیں گے تو اس حوالے سے جو ہے نا وہ ہمارا پروٹیسٹ جو ہے وہ کرنے کا ارادہ ہے ہم نے انتظامیہ کے ساتھ بہم جو ہے وہ تفصیلی بات کی ہے اس پہ انتظامیہ کا موقف یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مجبور ہیں پاکستان بار کانسل کے جو رولز ہیں دو ہزار پندرہ کے ان کے تحت اور دوسرا جو ایسی ایم مار دو ہزار انیس تھری ایٹ نائن کا جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس کے تحت جو ہے ہم مجبور ہیں ہم جو ہے وہ سو سے زیادہ داخلے اس سال نہیں کر سکتے تو اس حوالے سے ہم انتظامیہ سے بھی ہم نے التجاہ کی ہے اور پاکستان بار کانسل کے نمائندوں سے بھی ملنے کی کوشش کی ہے کہ آپ جو ہے وہ پنجاب انیورسٹری لاؤ کالج کو ان رولز سے استثناء دیں اچھا اب یہ آپ نے بات کی ہے پاکستان بار کانسل کی بار کانسل کا کام تو بار کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں لاؤ کالج میں انٹرسیر کیوں کرتی ہیں اچھا اس میں جو ہے وہ پاکستان بار کانسل نے اپنے رولز بنائے دو ہزار پندرہ کے جن میں انہوں نے جو ہے وہ لیگل ایڈوکیشن کے حوالے سے چیزیں کافی انسرٹ کی اس میں اور اسی کے ساتھ ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ساکب نصار صاحب کی ہیڈشپ میں وہ فیصلہ آیا اور ان کے تحت پاکستان بار کانسل کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ آپ نے جو ہے وہ لیگل ایڈوکیشن کے لیے لاو کالجز کے اوپر چیک ان بیلنس رکھنا ہے تو لیکن پاکستان بار کانسل کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ وکلا اور جو بار میں ان رول ہونے والے طلبہ و طالبات یا وکلا صاحبان ہیں ان کے کنڈکٹ کو بہتر بنانا تو اگر لاو کالجز کے معاملات میں اسی طرح پاکستان بار کانسل انٹرفیرنس کرتی رہے گی تو کس طرح سے ایک غریب کا بچہ جو بیک ورڈ ایریاز سے آتے ہیں اور یہاں پہ تعلیم حاصل کرنے آتے ہیں تو ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ پرائیوٹ کالجز میں جو ہے وہ اپنی تعلیم حاصل کر سکے اگر پاکستان بار کانسل نے اسی طرح سے اپنے اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کی تو ظاہری سی بات ہے اس سے ایک چیز واضح ہو جائے گی کہ پاکستان بار کانسل میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی پرائیوٹ مافیاز کے یار ہیں اور اگر پاکستان بار کانسل نے اس فیصلے کو جو ہے واپس نہ لیا اور اپنے رولز میں ترمیم کر کے جو ہے وہ پنجاب انیورسٹی لاو کالجز کو استثناء نہ دیا تو کسی بھی صورت میں ہم ان کے جو رولز ہیں ان کو نہیں مانے گے اچھا بھی آپ نے بات کی تک ججمنٹ کی بھی 2015 اور 2019 کی تو میں نے دیکھا کہ 2019 میں بھی 2020 میں بھی 2021 میں بھی 2022 میں بھی جو ایڈمیشنز ہیں وہ ہنڈرڈ سے زیادہ ہوئے ہیں تو وہ 2019 کی بھی اگر ججمنٹ تھی تو وہ ایمپلیمنٹ تو تب سے ہونی تھی تو یہ کیوں نہیں ہوئی بات آپ کی ٹھیک ہے بدقسمتی سے ہم نے بھی یہی سوال جو ہے وہ انتظامیاں کے سامنے رکھا کہ اگر رولز 2015 کے ہیں ججمنٹ جو ہے وہ 2019 کی ہے تو کس لاو کے تحت آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ ایڈمیشن کیے 2019 میں 20 میں 21 میں 22 میں تو ان کا جواب آگے سے یہ تھا کہ تب جو ہے وہ سختیاں ہمارے اپس اوپر موجود نہیں تھی اس طرح سے لیکن اب جو ہے وہ پاکستان بار کانسل نوٹس پہ نوٹس دیے جا رہی ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ اپنے سیٹس کو محدود کریں ورنہ ہم آپ کو جو ہے وہ عدالت میں بلا کر کے اس کی قانونی جو ہے وہ چارہ جو ہی کریں گے تو اس لحاظ سے کوئی بھی میرے خیال سے نہیں چاہتا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ قانونی کاروائی کی جائے تو انتظامیاں کا موقف بہرحال یہ ہے کہ ہمیں کوئی جو ہے اس سے جو ہے وہ تکلیف نہیں ہے کہ غریب کا بچہ جو ہے وہ لاو کالج میں تعلیم حاصل کر سکے اگر پاکستان بار کانسل جو ہے اس اپنے رولز میں ترمیم کر پاتی ہے اور ہمیں اجازت دیتی ہے تو ہم اس بار بھی جو ہے وہ سارے چار شو کے قریب جو ہے وہ داخلے دیں گے بچوں کو نہیں پبلک انسٹیٹوشن میں تو سیٹس جاتا ہونی چاہیے اب ایک طرف یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ پرائیوٹ لوگ ایک طرف لوگ پرائیوٹ جو پبلک انویسٹریز ہیں اس میں وہ لوگ کی سیٹس کم کرتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف وہ پرائیوٹ لوگ کالجز کو اور ایفیلیشنز دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں تو یہ مطلب کیوں ہو رہا ہے اس طرح اچھا یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے مطلب غریب کا بچہ پرائیوٹ لوگ کالجز میں میرا نہیں خیال پڑ سکتا ہے اس کی چھے ساتھ آٹھ لاکھ فیس ہے اتنا تو وہ لوگ کماتے نہیں ہیں تو وہ فیس پچے کی کہاں سے دیں گے بلکل ٹھیک بات آپ نے کہی ہے کہ ایک طرف تو یہ جو ہے وہ چیک انڈ بیلنس کر رہے ہیں صرف اور صرف جو ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز پہ اور دوسری طرف اسی پنجاب یونیورسٹی لاکھ کالجز کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کی تعداد نوے کے قریب ہے یعنی ایک طرف آپ صرف پنجاب یونیورسٹی سے صرف پنجاب یونیورسٹی لاکھ کالجز سے جو ایفیلیٹڈ کالجز ہیں ان کی تعداد نوے کے قریب ہے اور ایک طرف آپ جو ہے وہ ساڑھے چار سو سیٹ دینے سے قاصر ہیں اور ایک طرف آپ نو ہزار سیٹس دے رہے ہیں صرف جو ہے وہ پرائیوٹ مافیاز کے موں میں پیسے ٹھونسنے کے لیے تو آپ کس قانون کے تحت اور کس جو ہے وہ لا کے تحت اس طرح سے بچوں کا غریب طلبہ و طالبات کا استحصال کر رہے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ قطعی طور پر تسلیم نہیں کریں گے آپ نے ریگولیٹ کرنا ہے تو آپ پرائیوٹ کالجز کے کہ معاملات کو ریگولیٹ کریں نہ کہ آپ جو ہے وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے صحیح بات ہے بچے جو غریب بچے ہیں وہ ایٹی نائنٹی پرشنٹ نمبر لے کے وہاں پہ پڑ سکتے ہیں لیکن اب دوسری طرف اگر ففٹی فائف پرشنٹ والا ففٹی پرشنٹ والا زیادہ پیسے دے کے وہاں سے جل جائے تو وقیل بھی ویسے ہی بنے گا آخر میں آپ سے ایک میں بات کروں گا مارکنگ سسٹم کے حوالے سے کہ مارکنگ سسٹم کا بہت بہت خستہ حال ہے مارکنگ سسٹم اور آگے سنیں لیپ ٹوپ بھی نہیں ملے بچوں کو جو کہ پاکستان میں سب سے بہترین لاکوالج ہے پنجاب انویورسٹی لاکوالج سب سے زیادہ نمبر لے کے بچے یہاں پہ آرہے ہیں انہی بچوں کو لیپ ٹوپ بھی نہیں ملے اچھا یہ بڑا ہوت ایشو ہے اور آج کل پنجاب انویورسٹی لاکوالج کے طلبہ و طالبات کافی گرم نظر آتے ہیں اس معاملے پہ کہ ہم جو ہے وہ نائنٹین اور نائنٹی ایٹ پرسنٹ نمبر لے کہ اگر یہاں پہ داخلہ لیتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے کہ جو ہمیں مطلب لاگ میں صرف اور صرف ہمارے جو پرسنٹیج ہے وہ ففٹی ففٹی فائیو اور سکسٹی تک جو ہے وہ محدود کر دی جاتی ہے تو اس حوالے سے ہم نے کافی مرتبہ انتظامیاں سے بات کرنے کی کوشش کی اور انہیں یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ اگر یہاں پہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ نمبر لینے والا بچہ داخل ہوتا ہے تو کل کو مستقبل میں اس کے لیے کمپیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیسی ہے؟ یعنی اگر وہ لیپ ٹوپ نہیں لے سکا تو کس طرح سے وہ اچھی انٹرنشپ لے سکے گا کس طرح سے جو ہے وہ اپنی جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے وہ سکولرشپ لے سکے گا سکولرشپ دور کی بات ایڈمیشنز بھی بہت مشکل ملتے ہیں بلکل آپ زہری سی بات ہے اگر پنجاب انیورسٹری ہی کی اللم کی پروگرام کی بات کریں تو لا کالج کا بچہ جو ہے وہ اپنے ہی کالج میں اللم میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا کیوں؟ کیونکہ اس کی پرسنٹیج جو ہے وہ ہرڈلی ساٹھ پرسنٹ ہوتی ہے اور پرائیویٹ سمیسٹر سسٹم کے بچوں کو دیکھیں تو 3.9 اور 3.8 والے بچے جو ہیں اتنے تو بہت زیادہ بچے آ رہے ہیں ان کی تو پرسنٹیج جو کر نکالیں تو وہ نائنٹیز میں جلے جاتی ہے بلکل ایسی بات ہے اچھا خیر یہ تو سارے مسئلے ہو گئے تو آپ کے نزدیک ان تمام مسائل کا حل کیا ہے اچھا جو سیٹس کا مسئلہ ہے نا اس کا حل میں نے پہلے بھی آپ کو بتا دیا اور اب بھی یہی ہے کہ انتظامیہ جو پنجاب انیورسٹری لا کالج کی ہے ان سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ہماری بات کے اوپر یک جہتی کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ بلکل یہ سیٹس جو ہیں وہ کم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ پنجاب انیورسٹری لا کالج وسائل کے اعتبار سے تمام پرائیوٹ کالجز سے ایک بڑا ادارہ ہے یہاں پہ فیکالٹی بہترین فیکالٹی ہے یہاں پہ اسی کے قریب جو ہے وہ فیکالٹی میمبرز ہیں جن میں ساٹھ جو ہے وہ وزٹنگ فیکالٹی کے ہیں اور بیس جو ہے وہ فرمنٹ کے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو ہے وہ پاکستان بار کانسل سے یہ لخوا کے لے آئیں اور وہ یہ کہہ دیں کہ ہم جو ہے وہ پنجاب انیورسٹری لا کالج کو یہ اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی سیٹس جو ہے وہ پڑھا سکتے ہیں تو ہم یہ جو ہے وہ سیٹس بڑھائیں گے تو ہم پاکستان بار کانسل سے یہ اتجاہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ صرف اور صرف آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے ان رولز میں یہ ایک لائن انسرٹ کرنی ہے کہ آپ کی اس لائن سے غریب کے بچے کا استحصال نہیں ہوگا آپ کی اس لائن سے جو ہے وہ غریب کا بچہ میاری تعلیم حاصل کر سکے گا تھوڑے پیسوں میں جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکے گا تو اس سے آپ کا بھلا ہوگا اور ہم ابھی التجاہ کر رہے ہیں لیکن اگر ہمارے ان مطالبات پر عمل درامت نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو ہے وہ ایک قومی سطح پر جو ہے وہ پورٹیسٹ کا اعلان کریں گے اچھا مجھے آخر میں چھوٹی سی بات بتائی گا کہ جب بھی مسئلے ہوتے ہیں تو چند ایک بچے ہی سامنے آتے ہیں تو لو کالج میں بھی پنجاب یونیسٹری میں بھی بہت ساری طلبہ تنظیمیں ہیں تو مسئلے تھے یہ سارے بچوں کے لئے ہیں تو صرف وہ چند ایک بچے ہی ہر بار کیوں اٹھتے ہیں باقی تنظیموں کے بچے کیوں نہیں اٹھتے ہیں یہ بھی بڑا جو ہے وہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے اس میں تو سب کو مل کے آگیا آنا چاہیے مسئلہ تو ہر بچے کے لئے ہے آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے لاو کالج میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے وہ چاہے مارکنگ سسٹم کا ہو چاہے وہ لاو کالج کی ناقص پولیسیوں کی وجہ سے طلبہ کے استحصال کا ہو پنجاب یونیسٹری کی ناقص پولیسیوں کی وجہ سے پنجاب یونیسٹری کے طلبہ کے استحصال کا ہو تو صرف اور صرف چند لوگ جو ہے اس کے لئے اٹھتے ہیں تو میں جو ہے وہ التجاہ کرتا ہوں لاو کالج کے طلبہ و طالبات سے اگر آپ اکٹھے نہیں ہوں گے اگر آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لئے اکٹھے نہیں ہوں گے کبھی بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو سکتا اور اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو اس میں آپ کا اور ہمارا تو جو ہے وہ اڈمیشن ہو چکا لیکن آپ یہ سوچیں کہ آپ کے بہن بھائی آپ کے رشتے دار اور وہ بچے جو تھوڑے پیسوں میں میاری تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں اور قانون کی ہی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اگر تعلیم حاصل کرنے سے رہ گئے تو اس میں جو ہے وہ ہمارا بھی اتنے ہی قصور ہوگا جتنا انتظامیہ کا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لئے یونائٹ ہونا پڑے گا اگر ہم یونائٹ ہوں گے تو انتظامیہ اور پاکستان بار کانسل کی کبھی بھی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ لا کالج میں سیٹس کے معاملے پہ دخل اندازی کریں بہت شکریہ رائع صاحب آپ نے ٹائم نکالا ناظرین اگلے پروگرام تک فخر ریاض خان اور گلوبل ٹائمز پاکستان کی ٹیم کو اجازے دی لیے اللہ حافظ